حضرت پیر صرف کار صاحب دامت برکات و مرکش بندی نے انہیں کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے ایک نوجوان امریکہ کام کرنے کیا وہاں اسے ایک حیثائیت کسی موقع دوئی تو اس لکے نے اس پاکستانی نوجوان نے اس رکی سے شادی کرنے کا برادہ کیا تو اس کی والدین سے جا کر بات کی کہ مجھے آپ کی بیٹے سے شادی کرنے کیا ان کے والدین بھی چونکہ وہاں معاشرہ ایسا ہے کہ پسند کی شادیاں ہوتی ہیں تو جو بیٹے کی ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے ان کو محبت آتا بس بس ہو گئی تھی تو اس والدین نے انہوں نے یہ شرط رکھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی ہماری بیٹے سے شادی کرکا چاہتے ہیں تو ہماری یہ شرط ہے چند شرائط ہیں انہیں آپ مان لیں ہم آپ کو اپنی بیٹے دے دیں نوجوان نے کہا شرط بیان کریں تو والدین نے پہلی شرط یہ رکھی ہے ہماری بیٹے سے شادی کرنے کے بعد آپ نے کبھی دوبارہ پاکستان ورمسنی جانا اور شرط قبول کی دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ شادی کے بعد باقستان امریکہ میں آپ کے جتنے مسلمان دوست ہیں ان سے آپ نے تعلقات ختم کر لینے ہیں اور دوبارہ ان سے میر جو نہیں رکھی یہ بھی شرط نوجوان نے قبول کی تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ آپ نے اپنی رہائش ہے وہ شادی کے بعد ہمارے گھر کے قریب رکھنی ہے کئیسی اور جو نہیں رکھنی یہ بھی قبول چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ہر کے توار جب ہم نے بادتگاہ جائیں گے تو آپ کو ہمارے سے ساتھ بادتگاہ جانا اور یہ نوجوان نے یہ شرط بھی قبول کی تیہذا شادی ہوئی اور جو شادی ہونے کے بعد یہ اپنے سسرار والوں کے قریب شفٹ ہوگا تو مسلمان دوستوں نے بہت سے زندہ کہ ہمارا ایک دوست ہمارا ایک بھائی ہمارے سے ساتھ رہا کرتا تھا نمازے پڑتا تھا روزے رکھتا تھا دین کی عبادتوں میں آگیا گیا ہوتا تھا لیکن اب ملنے ہی رہا کہاں ہیں بہرہ لے کر ساتھ جھوٹنے کے بعد وہ نے اسے چھوٹ دیا تین سال کے بعد وہ نوجوان امام مسجد کو مسجد میں دوبارہ ملا امام صاحب نے دیکھا نواز کے بعد وہ سب سلایا آپ تین سال غیب رہے ہیں کہاں رہے ہیں نوجوان سے پچھا مسلمان نوجوان سے مسلمان نوجوان نے کہا کہ حضرت ماملہ کچھ یوں ہے کہ میں نے تین سال قبل کے سائل کے شادی کی تھی نظر حضرت نے پچھا پھر کیا ہوا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ شادی کرنے کے بعد انہوں نے یہ شرائط رکھی میں شرائط مانی تو میرے پاس امام کی اور کوئی چیز موجود نہیں تھی مسلمان نوجوان کی یہ قرآن میں مامہ مجید کا ایک مصور میرے گرگر موجود تھا جو میں نے وہاں رکھا تھا اور دیلی صبح جب میں اپنے کاروبار کے لیے نکلتا تو اس سے پہلے میں میں اس سے کوئی ایک نظر دیکھتا اور یہ کہتا دل میں کہ ایسان تیرا اصل دلی وہی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے اگر اچھی تھی اپنے رازے سے پٹھ چکا یہ الفاظ کہہ کے کہ میں دلی اپنے کاروبار پر نکل جاتا آج تین سال کے بعد جب میں گرگر اٹھنا تو گرگر مجید قرآن مجید کا ورنسوس خانہ بہت میں امیر ہوا اور میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب پڑی تھی ایک بکو پڑی تھی وہ کہاں ہیں میری بیوی کہنے لگے کہ جن چیزوں کو آپ نے تین سال میں ہاتھ نہیں لگایا تھا میں نے آج گھر کی سپائی اور میں نے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اسی طرح دوڑ دار کوڑے باری جگہ پہ ہوں میں ڈھنڈنے لگاؤ قرآن مجید کو اور میری بیوی مجید کسی دیکھ رہی تھی جب میں مباسا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے پاکنوں کی طرح اور یہ کیا چیز اٹھا کے لئے تو میں نے اسے بتایا کہ یہ ہمارا کلام ہمارے عرب کا کلام ہے ہر چیز چھوڑ سکتا اس کی بیعت بھی برداشت نہیں میرے بھائیو تو یہ سن کے وہ عیسائی لگی کہنے لگے کہ تین سال ہمارے ساتھ رہنے کے باوجود اتنے کام کرنے کے باوجود نعوذ باللہ ابھی آپ کے دل میں ایمان کے اور اسلام کے جراسی موجود ہیں یہ کہہ کے وہ لگ کہنے لگے جب یہ بات ہے تو میں اپنے والدین کے کر جاتی اور آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی وہ نوجوان کے تیم میں نے اسے کہا کہ آپ جاؤں مسجد جائیں تو کہتے وہ گرچڑی کی والدین ہیں ہمیں لوٹا ہے اور یہاں دوبارہ اپنے دین کی درد ہو جو کی تو میرے بھائیو دوستو اس وقت کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ اتنی کمزور محفت کہ صرف صبح کو ایک نظر سے دیکھ لینے اور یہ الفاظ کہہ دینا تو اس نے بھی اس نوجوان مسلمان نوجوان کی ایمان کو ختم نہیں ہونے دیا اور بالاخرہ وہ دوبارہ اپنے ایمان کی طرف لوٹایا اور اپنی اسلام پہ اور اپنے دین پہ بھائیو دائم رہا اور اسی سے اسی سے دوبارہ شوشکی کی تو ہم بھی اگر دن میں کسی سے وقت بھی دوستو اس قرآن کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بہت سر پایا اور ہم اس دین کی وجہ سے بہت خوش و فرم رہیں گے جو ہماری آج کل ٹینشن ہیں جو آج کل ہماری مصیبتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارے لئے وہ مصیبتیں مصیبتیں دیں رہی وہ تکاریف تکاریفی رہی رہی اللہ رب رضیزے دیں ماتوں پہ عمل کرنگی تو فیفتہ فرمائے موسیقی موسیقی